یار تم نے ذرہ سی شرم نہیں ہے تمہیں تمیز نہیں ہے تم نے ایک لڑکی کو زمین پر بٹھایا بھائی میں اس سے شادی کر رہا ہوں جو مرضی کروں زمین پر بٹھاؤں آسمان پر بٹھاؤں تمہیں کیا ہے؟ اب ویسے بھی مجھے تمہارے موہ نہیں لگنا ہے مائنا اٹھو چلو یہاں سے کیوں نہیں لگنا ہے میرے موہ کیونکہ میں ویلچئر پر بیٹھا ہوں اس لیے ہے اس دن چھڑی سے مار کھا کے بڑا کام کر لیا نا تمہیں میری جگہ آکے بھیٹھ تم مانوں بھائی میرا تم سے کوئی مقابلہ نہیں ہے یار نہیں ایکسیڈنٹ سے پہلے تھا اور نہ اب ہے میرا تم کیوں یہاں بیٹھ کے اپنی مریصتی کرواری ہو میرا چلو یہاں سے چلو اٹھنا لگا بیٹھیا میری یار یہ کبھی تمہاری نہیں ہوگی کبھی نہیں جو تُو نے کیا ہے نا اسے پروپوس کر کے اسے گلٹ میں ڈال رہے اور اپنی اس محصولی کو خطیائے بنا کے جو تُو نے کیا تو اس میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا بھائی اب تو بنا لیا نا ہتیار استعمال بھی کرتی آوار بھی ہو گیا اب کچھ نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے میں ہمیشہ اس کی مدد کرنے کے لیے آئے ہوں اب بار بار آنگا میں کبھی سے اکیلہ نہیں چھوڑوں گا بھائی کمال کی بات ہے تم کہہ رہے ہو اکیلہ نہیں چھوڑو گی یہ تو بھائی شاہ کیلہ ہی فیل کر رہی ہوتی ہے لگتا ہے تم لوگوں کے سسٹم میں کوئی خرابی ہے میں سجنی تھرو ہو رہے ہوں پھر اسے خود ہی پوچھ لیتے ہیں بھائی بتاؤ کوئی گلٹس نہیں صاف صاف بتاؤ کیا کرنے تم نے ادھر رہنا ہے کہ جانا ہے اس کے ساتھ تو جاؤ بتاؤ اس کو بہر ہے کہ تم میں میری رسال چل رہے چلو یہاں چلو یہاں چلو یہاں چلو یہاں چلو یہاں چلو چلو یہاں چلو سن لو کیا کرنے آیا بہرہتاں تم کی کیا کرنے ہوں تمہارا دباخ کر آبے کیا پلیز منو پلیز میں فیصلہ کر چکی ہوں کون سا فیصلہ یہ صرف ایک جذبات ہی ختم ہے تم گھر چلو ہم پیٹ کے بات کرتے ہیں چلو یہاں سے میں جو کر رہی ہوں میں صحیح کر رہی ہوں یہ میری زندگی ہے میرا معاملہ اس کو جیسے میں چاہوں گی حمل کروں گی اور اگر تم چانتے ہو کہ یہاں پہ مزید میرا تماشاں نہ بنے تو جو جاؤ یاسی جاؤ 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 چکہ تم بھی کمرے سے باہر جا سکتی ہو شہیر یہ کیا ہو رہا ہے وہ باہر بیٹی سب کو کہہ رہی ہے کہ وہ تم سے شادی کر رہی ہے چینے دے جو کہہ رہی ہے تو پھر تم کیوں اس کے قزن کو کہہ رہے تھے کہ تم بھی شادی کر رہے ہو مرضی میری پیٹا یہ اس سے زیادہ تو تم بچ پر نہ دکھا رہے ہو میں نے وہ کتنی دفعہ کہا ہے میرے معاملات میں انتخل مت دیا کریں دیکھو یہ شادی بیا بچوں کا کھیل نہیں ہے دو خاندانوں کا معاملہ ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن میرے خاندان میں یہ روایت نہیں ہے ادھر یہ ہوتا ہے کہ شادی بڑا پرسنل سب معاملہ ہے سب تک اپنی مرضی سے شادی کر لیتے ہیں اور اپنی مرضی سے توڑ دیتے ہیں یہ ہوتا ہے یہاں اچھا کیا کروں پھر اب وہ باہر بیٹھی ہے بیٹھے لہنے دے اسے شہیر کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے آئی مام لہنے دے اسے بھوکا اس کے مامو کا فون آیا ہے وہ آ رہے ہیں اب کیا کریں آنے دے اسے بات کر لو موسیقی 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 تمہیں رشتے ظاہر آئے ہیں ہم نے نہیں بلایا تھا جا ان کے ساتھ گھر چلی جو ٹھیک ہے تم شادی کی بات ابھی کرو گے یا بعد میں تم واقعی سیریز ہوں مارا؟ تم سیریز نہیں ہو کیا؟ دیکھو میں ایک بہت مشکل سا آدمی ہوں اور یہ بہت کمپلکیٹیڈ سی سچویشن ہے جانتی ہوں تب ہی منع کیا تھا پہلے تم میرے سے کبھی پیار نہیں کرتی تھی اور نہ آپ کرتی تم نے تو کیا ہے نا؟ اب نہیں کرتا شاہلو کم اس کم پچھ تو کامن ہے نا ہمارے میں ہم دونوں مجھ سے نفرت کرتی پچھتا ہوگی تم؟ پہلے ہی پچھتا رہی ہوں میں لیکن پتہ نہیں کیوں اس دفعہ لگتا ہے کہ اب نہیں پچھتا ہوں گی دیکھو اگر تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا مجھے پتہ ہے تم کبھی ٹھیک نہیں ہوگی میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں جاؤ سادھ ان کے اور ایک دفعہ پھر سے سوچ لو پلیز مجھا اکیلا مت پیجو میں ان لوگ کا مقابلہ کیلے نہیں کر سکتی شاہیر تو تم میرا کیا چاہتی ہوگا تمہاری اس خودکشی میں میں تمہارا سادھ لوں یہ میرے لئے خودکشی نہیں ہے پرومیس ابھی تم نے منیب کے سامنے بولا نا کہ میں تمہاری ہوں پھر بھی تم مجھے اکیلا جانے دو گے ہاں ہیلو بھائی میری تو سمجھ میں کچھ بھی نہیں آرہا ہے آپ لوگ بھاولپور میں بیٹھیں میں ہی اکیلا اس کو سمال رہا ہوں اب صاف مجھ سے کہہ دیا کہ میں شادی کرنا چاہ رہی ہوں اب لڑکے کے گھر کھڑا ہوں کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ میں کیا کروں اب اندر جا کے ہاں کروں یا نہ کروں سوال کروں یا نہ کروں میں کس مصیبت میں پھرس گیا ہوں دیکھیں بس یہ سمجھئے کہ مہارہ آپ کی بہن کی نہیں بلکہ آپ کی اپنی بیٹی ہے جو آپ اپنی بیٹی کے ساتھ کرتے وہ ہی کیجئے میری بیٹی ہوتی نا دو تھپڑ مار کے گھر بٹھا دیتا اب یتیم بچی کے ساتھ میں کیا کروں مر کے اللہ کو جواب بھی دینا اگر کوئی زیادتی ہو گئی تو دیکھیں جب وہ خود شادی کرنا چاہتی ہے تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں باجی ہمیشہ کہتی تھی یہ بہت تنگ کرتی ہے بالکل صحیح کہتی تھی اچھا فون رکھتا ہوں کہ شاید وہ آ گئے ہیں وہ موسیقی